السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تین بہت بڑے موجزات کے بارے میں تو سب سے پہلا موجزہ ہے میدان تیہ کے بارے میں جب فیرون دریائی نیل میں غرق ہو گیا اور تمام بنی اسرائیل مسلمان ہو گئے اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتمنان نصیب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کا لشکر لے کر عرض مقدس میں داخل ہو جائیں اس وقت بیت المقدس پر امالکہ کی قوم کا قبضہ تھا جو بدترین کفار تھے اور بہت طاقتور جنگجو اور نہایت ہی ظالم لوگ تھے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھ لاکھ بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر قوم امالکہ سے جہاد کے لیے روانہ ہو گئے مگر جب بنی اسرائیل بیت المقدس کے قریب پہنچے تو ایک دم بزدل ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس شہر میں جبارین یعنی امالکہ ہیں جو بہت ہی زوراور اور زبردست ہیں لہذا جب تک یہ لوگ شہر میں رہیں گے ہم ہرگز ہرگز شہر میں داخل نہیں ہوں گے بلکہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہاں تک کہہ دیا کہ اے موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جا کر اس زبردست قوم سے جنگ کریں ہم تو یہی بیٹھے رہیں گے بنی اسرائیل کی زبان سے یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا رنج و صدمہ ہوا اور آپ نے باری تعالیٰ کے دربار میں یہ عرض کیا اے رب میرے مجھے اختیار نہیں مگر اپنا اور اپنے بھائی کا تو تو ہم کو ان بحکموں سے جدہ رکھ اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے غزب و جلال کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا ترجمہ تو وہ زمین ان پر حرام ہے چالیس برس تک بھٹکتے پھریں زمین میں تو تم ان بحکموں کا افسوس نہ کھاؤ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ چھے لاکھ بنی اسرائیل ایک میدان میں چالیس برس تک بھٹکتے رہے مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے اسی میدان کا نام میدانِ تیہ ہے اس میدان میں بنی اسرائیل کے کھانے کے لیے منو سلوہ نازل ہوا اور پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مار دیا تو پتھر میں سے بارہ چشمیں جاری ہو گئے اس واقعہ کو قرآنِ مجید نے بار بار مختلف عنوانوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے جس میں سے صورت مائدہ میں یہ واقعہ قدرِ تفصیل کے ساتھ مذکور ہوا ہے جو بلا شبہ ایک عجیب الشان واقعہ ہے جو بنی اسرائیل کی نافرمانیوں اور شرارتوں کی تاجب خیز اور حیرت انگیز داستان ہے مگر اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت و شفقت بنی اسرائیل پر ہمیشہ رہی کہ جب یہ لوگ مدانِ تیہہ میں بھوکے پیاسے ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگ کر ان لوگوں کے کھانے کے لیے منو سلوہ نازل کروایا اور پتھر پر عصا مار کر بارہ چشمیں جاری کرا دیئے اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صبر اور آپ کے حلم اور تحمل کا اندازہ کیا جا سکتا ہے دوسرا موجزہ روشن ہاتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فیرون کی ہدایت کے لیے اس کے دربار میں بھیجا تو دو موجزات آپ کو عطا فرما کر بھیجا ایک عصا دوسرا ید بیزہ یعنی روشن ہاتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالتے تھے تو ایک دم آپ کا ہاتھ روشن ہو کر چمکنے لگتا تھا پھر جب آپ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال دیتے تو وہ اپنی اصلی حالت پر ہو جایا کرتا تھا اس موجزہ کو قرآن عظیم نے مختلف صورتوں میں بار بار ذکر فرمایا ہے چنانچہ صورت تاہہ میں ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ ہے اور اپنا ہاتھ اپنے بازو سے ملا خوب سپید نکلے گا بے کسی مرض کے ایک اور نشانی کے ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں گے اس موجزہ کا نام ید بیزا ہے جو ایک عجیب اور عظیم موجزہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تست مبارک سے رات اور دن میں آفتاب کی طرح نور نکلتا تھا تیسرا موجزہ منو سلوہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چھ لاک بنی اسرائیل کے افراد کے ساتھ میدان تیہ میں مقین تھے تو اللہ تعالی نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے دو کھانے اتارے ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلوہ تھا من بلکل سفید شہد کی طرح ایک حلوہ تھا یا سفید رنگ کی شہد ہی تھی جو روزانہ آسمان سے بارش کی طرح برستی تھی اور سلوہ پکی ہوئی بٹیریں تھیں جو دکھنی ہوا کے ساتھ آسمان سے نازل ہوا کرتی تھی اللہ تعالی نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا شمار کراتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اور تم پر من اور سلوہ اتارا اور من اور سلوہ کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ روزانہ تم لوگ اس کو کھا لیا کرو اور کل کے لیے ہرگز اس کا زخیرہ مت کرنا مگر بعض ضائف لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن من اور سلوہ نہ اترا تو ہم لوگ اس بے آب و گیا چٹیل میدان میں بھوکے مر جائیں گے چنانچہ ان لوگوں نے کچھ چپا کر کل کے لیے رکھ لیا تو نبی کی نافرمانی سے ایسی نہوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بند ہو گیا اسی لیے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیم نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا نہ گوشت سڑتا تھا ناظرین آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی مزید ایسی ہی انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں شکریہ موسیقا